بولو حالیلویہ آپ چرچ تک پہنچے ہو خدا کی وکٹری آپ کے تک ہے بولو حالیلویہ کچھ ایسی باتیں ہیں جب آپ کو پرمیشور اپنی ستھان پر لے کر آتا ہے اپنی جگہ پر لے کر آتا ہے تو اس کے پیچھے پرمیشور یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ تو کتنا امپورٹنٹ ہے میرے لئے بولو حالیلویہ ہر ایک وقتی کو امپورٹنٹس ملتی ہے ہر ایک شخص کو پرمیشور اہمیت دیتا ہے پر پویتر پرمیشور سیناؤں کا پرمیشور اپنی لوگوں کو اپنی آگ سے اہمیت دیتا ہے بولو حالیلویہ ہر ایک مسیح وقتی ہر ایک آتمک وقتی جب آگ سے بھرتا ہے تب ہی پرمیشور کا میریکل اس کی زندگی میں نظر آتا ہے بولو حالیلویہ جوٹ سے بولو آپ سب کی گروت مائنے رکھتی ہے بولو حالیلویہ اپنے آپ سے بولو میری گروت مائنے رکھتی ہے میری آتمک گروت مائنے رکھتی ہے سمبڈی سین جوٹ سے بولو حالیلویہ جتے لوگ نیو یورک میں ہیں جتے لوگ اس جگہ پہ موجود ہیں جتے لوگ لائیو ہیں ہماری کنٹینیوزلی میٹنگ چل رہی ہیں کل بھی میٹنگ صبح سے ہم میٹنگ میں ہیں اب بھی ہم میٹنگ میں ہوں گے اس کی بات بھی کنٹینیوزلی میٹنگ کا مطلب ہے کنٹینیوزلی گریس ان فیور حالیلویہ کنٹینیوزلی ایکسیڈنٹس سے بچانے والا پرمیشور حالیلویہ کنٹینیوزلی پرمیشور اپنے ابیشیک سے بھرنے والا پرمیشور بولو حالیلویہ بولو جوڑ سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو پرمیشور آج اپنے وجہ سے کرنا جاتا ہے میں آج صبح جب پریچ کرتا ہوں جن لوگوں نے پہلے حصے کو سنا ہے دھیان سے سنا ہے وہ حصے نے آپ کو بھرا جرور ہوگا بولو حالیلویہ آپ کی لائف کی ڈیزائر اور آپ کی نیڈ پرمیشور کے ہاتھ میں ہے پراتنا اس چیز کے لئے کرو جس چیز کی نیڈ ہے ڈیزائر میں فس کر آپ سٹومس کو پیدا کرتے ہو تفان کو پیدا کرتے ہو تکلیفوں کو پیدا کرتے ہو اگر جو وقتی اپنے جیون میں نیڈ کو پرمیشور کے سامنے رکھتا ہے پرمیشور اس نیڈ کو اپنے کام کے لئے استعمال کرتا ہے بولو حالیلویہ جوٹ سے بولو کئی بار آپ کو کس چیز کی نیڈ نہیں ہوتی پرمیشور کو بتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے جب اپنی نیڈ کو آپ ڈیزائر بنا لیتے ہونا تو یاد اکھنا وہاں پر گلتیاں ہوں گی جب ضرورت ہے کسی چیز کی یہ سمجھو پرمیشور کو بتا ہے کہ یہ کون سی چیزوں کی ضرورت آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے حالیلویہ یہ بہت گھری بات ہے جب آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج بولو اور جوٹ سے دوسرا حصہ بڑے دھیان سے سننا ہے اس بچن کو آپ کو خداون نے information دی پرمیشن نے آپ کو باتیں کی پرمیشن نے ساری بچن کو دی آپ پر پرمیشن نے ہر بچن کو پرمیشن نے اپنی آگ سے بدلا ہے کس سے بدلا ہے جوٹ سے بولو جوٹ سے بولو بولو حالیلویہ پرمیشن نے موسیٰ سے بات کیسے کی کیسے کی آگ کے دوبارہ بولو ایلیا کو اتر کسے دیا ایلیا نے پراتھنا کی تو اتر کہاں کسے ملا آگ سے بولو حالیلویہ شدرک میشن اب دن کو جب آپ کی بھٹی میں تھے وہاں پہ چوتھا انسان بچانے والا پہنچ گیا بچہ میں لکھا وہ بھسم کرنے والی آگ ہے جوٹ سے بولو اگر نئے ایدرامے میں آپ واپس جاتے ہیں وہاں پہ لکھا یہ ہنہ ببتسمہ دینے والا اس نے کہا ہے میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دے رہا ہوں جو آنے والا تمہیں آگ سے ببتسمہ دے گا جوٹ سے بولو آپ کے بشواسیوں کے ساتھ آگ بہت معنی رکھتی ہے فائر جوٹ سے بولو میں کچھ باتیں آج کلیر کرنا چاہتا ہوں کئی سٹارمز ہیں کئی لوگوں نے مجھ سے سوال بھی پوچھے تھے فائر کے اوپر فائر کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں اور وچن میں لکھا ہے خدا اقلا میں لکھا ہے جس وقتی کی اندر آگ نہیں ہے شیطان اس کے ساتھ گیم کھیلتا ہے بولو حالیلویہ سنو دھیان سے بات دھیان سے سننا آپ کو لگ رہا ہوگا سب کچھ well settled ہے everything's good اچھا لگ رہا ہے سب ٹھیک تھاک ہے جو چیزیں بہت اچھی لگنی شروع ہو جائے نا کوئی پرابلم بھی نہ آئے کوئی مشکل ہی نہ آئے that is a problem جوڑ دی بولو جوڑ سے بولو بولو حالیلویہ جو چیزیں بہت جیادہ سے جیادہ sweet ہے نا اس میں بیماری ہے جیادہ sweetness چاہی ہے بیماری بولو حالیلویہ balance ہونا بہت ضروری ہے بولو جوڑ دی نہیں بول دی سنونا دھیان سے بات دی بچن بڑے دھیان سے سننا کچھ چیزیں آپ کی life میں upsetness لے کر آتی اس کو ہم storms کہتے ہیں اس کو ہم بھچال کہتے ہیں طوفان کہتے ہیں وہ دویدہ کو کہتے ہیں پرمیشن کا وچن آجے خاص بتانے جا رہا ہے کہ خاص بات ہے کیون سی چیز کے لیے ہمیں پرمیشن نے پیدا کیے اس بات میں مت جانا اگر کوئی کوئی پروفٹ کوئی نبی کوئی پاسٹر کسی پہ ہاتھ رکھے اور fire بولے وہ گرنا شروع ہو جائے کئی ہوئے لوگ پراتنا کرتے ہیں fire کرتے ہیں وہ گر جاتے ہیں fire کہنے کا مطلب لوگ گرنا شروع ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی life میں سب ہی چیزیں بڑی سیدھی چل رہی ہیں بڑی ابھی شیک بڑی سامرت ہے بڑے دھیان سننا اس بچن کو بچن میں لکھا خدا کی کلام میں لکھا ہے سیمسن وہی ویکتی سنو دھیان سنو سیمسن وہی ویکتی جو تین بجے اٹھ کر پراتنا کرتا تھا اور پانچ بجے اس عورت کی گود میں ہوتا تھا اور سات بجے فلسطینوں کو مارتا بھی تھا بولو پراتنا کرنے کے بعد پراتنا کرنے کے بعد وہ گلت کام بھی کرتا تھا اور گلت کام کرنے پھر بھی طاقت اس کی life میں تھی اور فلسطینوں کو بھی مار دیتا تھا بولو دھیان سننا mee ورمیشن میں شروعات کی جب کیا ہوتا تھا جب میں پراتنا کرتا لوگ گر جاتے تھے میں پراتنا ہاتھ رکھتا ہے لوگ گرنے شروع ہو جاتے تھے کئی ورے ایسے میں سول تھا کئی ورے میں آئے جب نیا نیا پربو میں چل رہا تھا اس وقت ایک ٹائم میں میں نے پراتنا نہیں کی میں نے کچھ پراتنا نہیں کی پھر بھی میں نے ہاتھ رکھا لوگ گرنے شروع ہو گئے میں نے پر مشي سے پوچھا پربو جی میری لائف اتنی بھاوفل کیسے ہے میں نے تو پراتھنا نہیں کی خدا وہ نے کہا وہ ابھی شیک نہیں ہے وہ صرف وردان ہے بولو بولو حالیلویہ don't be get excited کہ آپ کسی پر ہاتھ رکھو لوگ گرنا شروع ہو جائیں وہ وردان ہو سکتا ہے صرف آگ کا مطلب کچھ خاص ہے پرمیشن بتانا چاہتا ہے کیوں ہم بے سٹوم بڑے بڑے لگتے ہیں کیوں ہمیں تفان بڑے بڑے لگتے ہیں کٹنائی بڑی بڑی لگتی ہیں مشکلیں بڑی بڑی لگتی ہیں جب پرمیشن میں ہم داکھل ہوئے تھے جب پرمیشن میں ہم نے پر وشواس کو پیدا کیا ہمیں سب کچھ چیزیں اچھی لگ رہی تھی سلولی سلولی چیزیں تھوڑی تھوڑی بگڑنے شروع ہوئی ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا پرمیشن کیوں ہو رہا ہے بولو حالیلویہ جب آپ کی لائف میں مشکل ہے نا کوئی طفان آپ کی لائف میں جب آتا ہے نا وہ بربادی کے لیے نہیں ہوتا وہ کئی رستوں کو کھولنے کے لیے بھی ہوتے ہیں جھوڑ سے بولو بولو حالیلویہ جب کوئی وقتی آپ سے سوال پوچھتا ہے تو وہ آپ کی نالج چیک نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو گین کرنا چاہتا ہے آپ کے ثرو ہر کسی بات کے دو مطلب ہوتے ہیں بولو حالیلویہ نہ اس چیز میں الجا کرو آپ اس کو سٹوم بنا لیتے ہو یہ بڑا سوال ہی بہت گھردہ جی یہ بہنس ہی بہت گڑتے ہیں یہ ڈیبیٹ ہی بہت گڑتے ہیں کئی وقتی کوئی پتا نہیں ہوتا وہ آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے وہ اپنی نالج بڑھانا چاہتا ہے آپ کے ثرو سمجھ سے جب شیطان آپ کے سامنے کھڑا ہے نہ شطرو آپ کے سامنے کھڑا ہے بیماری آپ کے سامنے کھڑی ہے وہ مارنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ یاد رکھنے کے لیے پرمیشہ کی قوت اس سے بھی بڑی ہے میری جیون میں پرمیشہ کی سامرت اس سے بھی بڑی ہے میری جیون میں بولو حالیلویہ صرف یہ شبت ہے کہ میرا پرمیشہ مجھے بکھرنے نہیں دیکھا ٹوٹنے نہیں دیکھا جس کے نام سے میں کھڑا ہوں اس کے نام سے میں اڑوں گا بھی ایشو مسیح کی نام سے بولو حالیلویہ جوٹ سے بولو کتے لوگ ریڈی ہیں پرمیشہ کی وچن کے لیے دھیان سنا دوسرے حصے کو بڑا خانس وچن ہے آپ سب کے لیے جلی سے پڑھیں گے پرمیشہ کی وچن کو دھیان سنا مرکس کی انجیل اس کا آٹھ باب بائیس سے لے کے چھبیس اے تک پڑھیں گے ایشو مسیح کا بوجھ یہاں پہ آپ نظر آنے والا ہے برڈن کیا ہوتا ہے سٹارم کیا ہوتا ہے تکلیف کیا ہوتی ہے پریشانی کیا ہوتی ہے بولو جھوٹ سے بولو حالیلویہ میں آج بتا رہا تھا لوگوں کے سٹارم پتہ کیا ان سے ہیں ان کی ڈیزائرز ہیں بہت بڑی ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو نوکری کی ضرورت ہے کسی کو سیلری ملے پیکج ملے ہاں بھی اتنی آپ کی نیڈ ہے پر آپ کو کہا نہیں مجھے اسے ڈبل ہی چاہیے وہ آپ کی ڈیزائر ہے بولو حالیلویہ پرمیشن نیڈ پہ کام کرتا ہے ڈیزائر پہ نہیں آپ کی نیڈ کیا ہے آج پرمیشن کو پتہ ہے آپ لوگ فسے کس پر ہیں ڈیزائر پر یہ ڈیزائر ہے میری اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب کچھ نہیں ہوگا بولو حالیلویہ میں نے کتے ایسے لوگ دیکھے ہیں ان کو اچھی نوکری مل بھی رہی ہوگی اچھی جاپ بھی مل رہی ہوگی تھوڑی تھی نہیں کام کرنا پادری صاحب وہ ڈیچے کرنا ہے بولو ڈیزائر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے تھوڑے میں وفادار ہوگا تیری اچھا بھی پوری کرے گا آپ کی پرابلم سٹارم کی پتہ پر آیا ہے آدھے لوگوں کی نائنٹی نائن پرسن پریئر روکیسٹر تو پتہ کان تھی ہے ان کی سٹارم انہوں نے خود پیدا کی ہے شیطان نے نہیں کی ہے ان کے خود کی دماغ میں وہ باتیں چل رہی ہیں ابھی بھی نہیں نہیں میں اس کاملی بڑے ہیں نہیں میں تو تو ودیہ deserve کرتا ہوں میں اس سے بھی best deserve کرتا ہوں لیٹ می تلیو آپ کو یہ زندگی آپ deserve نہیں کرتا ہے لیکن خدا وہ نے زندگی دی ہے بولو hallelujah کہ آپ یہ زندگی deserve کرتے تھے آپ یہ package deserve کرتے تھے آپ یہ life deserve کرتے ہیں خدا وہ نے کہا کہ کچھ بھی ایسا کام نہیں ہے تجھ میں کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے جس کے قارن تو اپنے باہ اپنی جیون پر ghmand کر سکے پرمیشن نے اپنے انگرہ اپنے grace تجھے کھڑا کیا نہیں ہے یہ میرے لیے ایسے when you are in desire mode اب ہمیشہ غلطیاں کرو گے when you are in need پر اپراہت نہ کرو گے پرمیشن تیری اچھا کو پورا تب کرتا ہے جب جرورت وہ دیکھتا کونسی جرورت تیری life میں ہے ہالیلویہ سمبڈی سی دوسرا حساب سنو دہاں سے پرمیشن کی آگ کا جب پرمیشن اپنے آگ اپنے لوگوں کو دیتا ہے بولو ہالیلویہ آپ کو بتا ہے جب پرمیشن نے آدم کو بنایا سنو دہاں سے بات میں کچھ ریولیشن بتاتا ہوں بائبل سٹیڈی کرنے والے جو لوگ ہیں میں کریکٹ کرتا ہوں آج آپ کو کئی چیزوں میرا کنفیوزن بھی ہیں پرمیشن نے جب آدم کو بنایا آدم کو بنانے کے بعد پرمیشن نے جب اس کو پتا کہ اس نے گناہ کرنا اسے پہلے ہی پرمیشن نے پہلے ہی پرمیشن نے اسے یہ بتا دیا کہ پرمیشن میں بلیاں کیسے دی جاتی ہے خداون میں ہو کر اسے پہلے ہی آدم کو سکھا دیا اس کے بچوں کو آدم نے اپنے بچوں کو سکھایا اور پرمیشن نے آدم کو پہلے آلیڈیز کو بتایا گیا تھا اور وچہ میں لکھا آدم کی اولاد کائن اور آبل کو یہ پتا تھا کہ پرمیشن کا پرسند کرنے کے لیے بلی چڑھانی پڑے گی بولو جوڑ سے بولو حالیلویہ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب بلی چڑھائی جاتی تھی پرمیشن کی وچہ میں لکھا ہے کہ جانسی جانسی کائن نے بلی لے کر آیا اور جو آبل لے کر آیا آبل کی بھینٹ کو پرمیشن نے سوکار کیا اور وچہ میں لکھا ہے کائن کی بھینٹ کو سوکار نہیں گیا تھیولوجس اس چیز کو دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں اس میں یہ لکھا گیا کہ جانسی کائن تھے اس نے کراپس کی وہ فروٹس لے کر آیا وہ دھرتی کی چیزوں کی اپ جاؤ کی لے کر پرمیشن کے سامنے لے کر آیا اور جو آبل کے پاس تھی وہ تھا فرسٹ فرسٹ آفرنگ پہلی چیز پلوٹھی بولو حالیلویہ میمنا کو لے کر آیا جوڑ سے بولو کہیوں کو یہی لگتا ہے وہ میمنا تھا تب ہی اس پر آگ آئی پرمیشن سے سیپٹ کر لیا میں بتاتا ہوں آج آپ کو بولو حالیلویہ وہ پتا کیا تھا جو کائن نے دیا کبھی آپ نے کسی کو سیکنڈ ہینڈ گفٹ دیا بولو 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 جوڑ سے بولو کسی کے بردے پر آپ نے ایسا گفٹ چپکا دیا جو پہلے سے بڑا چلو بولو حالیلویہ ہاں جی ہاتھ کھڑا کرے کس نے کیا تو آپ نے کوئی گھرے گا ہاتھ ہاں نا حالیلویہ چلو میں کہا ہوں میں نے کیا تو ہاں جی ہوند دسو بولو ایک بیمان کے ساتھ کتنی ماندار کھڑے ہوں گے ابھی جوڑ سے بولو حالیلویہ پرابلم پتا کیا ہے کائن نے کیا کلتی کیا کیا آپ کو پتا کون سی کلتی تھی اس کے پاس آبل نے جو آفرنگ لے کر آیا تھا وہ فریش تھی وہ یوزڈ نہیں تھی فریش تھی بولو حالیلویہ اور یہ یاد اکھنا ہے فریش چیز کا مطلب ہے آپ کی آپ کا وہ والا وردان وہ آفرنگ جس پہ پرمیشور کا دکھا رہا ہو وہ کئی استعمال کی گئی نہیں تھی وہ یوزڈ نہیں تھی وہ پہلی تھی اور جو کائن نے دی تھی کائن کی جو آفرنگ تھی وہ بلوٹی نہیں تھی وہ پہلی نہیں تھی اس کا پہلا آفرنگ وہ لانی تھا that was something جو آلڈیڑی سٹیل تھا بولو حالیلویہ کیا دیتے ہیں ہم پرمیشور کو کیوں نہیں ہماری پراتنا سوکار ہوتی کیوں ہم سٹارمز میں تکلیفوں میں فزے ہوئے ہیں کیوں ہماری جیونکہ سب سے کیوں نہیں کام ہو رہا ہے کیوں نہیں ہم اپنا ٹائت دے پاتے ہیں جب ہم نے پورے خرچے نکالنے کے بعد جب ٹائت بچتی ہے تب دیتے ہیں کیوں نہیں بلیسنگ مل رہی ہمیں you know we grow physically grow ہم کر رہے ہیں آئیے سمجھے نا پرمیشور نے کیوں کہا کائن کی کائن کی بھیند کو پرمیشور سے وکار ہی نہیں کیا بولو حالیلویہ جب چرچ کا ٹائم آتا ہے نا کوئی سارے کام چھوڑو جب پرمیشور کی ٹائم کی وقت ہے تو اس کام کو پورا کرو بولو حالیلویہ if you really need an answer from the Lord somebody say شدرمیشور اب دلوں کی طرح ہم بھی فسے ہیں آگ میں پرمیشور کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں پر نہیں دکھرا مشکل میں ہم ہوتے ہیں تکلیف میں بیماری میں تنگی میں اس گریبی میں اس کرجوں میں فسنے کی باوید بھی پرمیشور تو کہا ہے کیونکہ جب بیس دینے کیا ٹائم تھا ہم نے دیا ہی نہیں بیسٹ somebody say and we expect the fire of the Lord جوڑ سے بولو جوڑ دی بولو کیا کہا بچہ میں لکھا جب پرمیشور نے ابراہم کو بولا اپنا بیٹے کو میرے لئے قربان کر بولو حالیلویہ وہ بچہ کونسا تھا پہلا تھا ہاں جوڑ دی پہلا تھا ایک ہی تھا جوڑ سے وہ نے پہلا ہی بیٹا دیا اپنا اور بچہ میں لکھا خدا کی کلام میں لکھا خدا وہ نے کہا نہیں میں تجھے ایک نہیں میں تجھے بہتاؤں کا باپ کی طرح تجھے میں بلیسنگ دینی جا رہا ہوں حالیلویہ جوڑ سے بولو بہتاؤں کی بہتاؤں کی گنتی میں تجھے بلیس کرنے جا رہا ہوں تیرے عودے کو بڑھانے جا رہا ہوں میں when you give the best to the Lord اپنی لائف میں جو آپ کا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کبھی اپنی نیند خراب کر کے پراتھنا کی ہے بہت کم لوگ ہوں گے بہت کم لوگ ہوں گے بہریلس نیند خراب کر کے پراتھنا کیے کبھی جاب سے چھٹی کر کے فاسٹنگ کیے کبھی نہیں بھولنا بھولو جوڑ دی بھولو and you when we expect آپ کو بتا آنے والا سما کتنا برا آنے والا ہے کسی کو بتا ہے بھولو جوڑ سے آپ توفان کی بات کرتے ہیں ہاں جی انہیں منو انج کہتا تو انہیں منو انج کہتا لڑائی ہوگی گھر چھے بہت بڑا توفان ہیا ہے that's not a storm خان جی جوڑ دی بولو storm پتا لگے گا اب آنے والے ٹائم میں storm ہوتا گیا ہے جو آج آپ بیس دے رہے ہو پر میشر آپ کو بیس رستے سے نکالنے والا ہے somebody say میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں کہہ رہا ہوں ہے آلی شاہن بنگلے آلی شاہن سب کچھ چیزیں یہی پر رہ جانی ہیں آپ جب مشکل میں ہوگے آپ کے پیار رستہ ہی نہیں ہوگا آپ speechless ہو جاؤ گے and that is something God is telling her کہ جب تو میری حضوری میں give best to the Lord hallelujah اپنی دل کو ارپت کر پر میشر کے سامنے لے کر آ somebody say جوڑ دی بولو تب ہی پر میشر کی وچن میں خدا گلامے لکھا ہے why we are under storms because we have forgot to give the best اور وچن میں لکھا خدا گلامے لکھا وچن میں پتا لگ گیا جسے پتا تھا جسے پر میشر کو best دینے کی عادت ہے نا پر میشر اس کی زندگی کو best سے best بناتا ہے excellence کی طرح لے کر جاتا ہے بولو hallelujah somebody say do not count your blessing with the numbers count the blessing with the quality that God has given to your life and to your spouse to your family to each and everyone which you are connected day and night somebody say بولو hallelujah ready ہو وچن کے لئے دھیان سننا بس وچن کو چلے پر میشر کے وچن کے لئے سنے لکھا ہے they came to Bethsaida and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him he took the blind man by the hand and led him outside the village when he had spit on the man's eyes put his hand on him Jesus asked do you see anything he looked up and said I see people they look like trees walking around once more Jesus put his hands on the man's eyes then his eyes were opened his sight was restored and he saw everything clearly Jesus sent him come home she sent him home saying don't even go into the village they came to the Bethsaida and some people brought a blind man praise God amen hallelujah khuda binda you have a lot of when you give when you have know you binda binda hallelujah jib elia ne praatna ki unneye kya kya tera wafadar nabiy tera wafadar binda wafadari se is awaz ko pakaar ta a j tuk tu nhe meri pratna ka utar diya a j tuk bolo hallelujah kya kya us a tuk tu nhe meri pratna ka kya 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 saati dua pata kya kya prabhu jih inni wari dhu a jih dhu dhu bolo prabhu jih eek baar baat kya me saath eek baar mjjhe bless kya hallelujah inni war charch gya inni chidha vay chidha atay inni wari khudamad to manggya inni wari kita ek bar kya par elia prata kya 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 bari bolo hallelujah jih jib kya baki bari he he she he 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 chan hi پوائنٹ ہوگا یہ میرے کل بھی میری لائف کو بدل دے گا حالیلویہ سمبڈی سی جب پرمیشور آپ کو کسی مشکل سے نکالے نا تو ایک بار یاد اکھنا اسی وقت اسی وقت ایک کر لو کہ آپ ایشو مسیح کے ایک نیا وردان کا حصہ بن چکے ہو بولو حالیلویہ اور وردان کو کبھی نہ چھپا کے مت رکھنا جو اور سے بولو میں صبح بتا رہا تھا ہتھیار لوگوں کے ہتھیار کمزور ہو سکتے ہیں بردان کبھی کمزور نہیں ہوتا جو اور سے بولو ان کے پلانٹس فلاپ ہو سکتے ہیں پرمیشور کی آتما کبھی فلاپ نہیں ہوتی سمبڈی سے اس کو جھکانے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں پرمیشور کی وجہ میں کہا جو آگ سے پھرپور ہے وہ بڑھتا جائے ایشو مسیح کے نامے سمبڈی سے کیا لکھا ان کو لوگوں کو پتا تھا ایشو مسیح پہلے بھی بیت صدا علاقے میں گیا تھا بیت صدا علاقے میں گیا تھا اسے کیا دیکھا اسے وشواس نہیں دیکھا انہیں ایشو مسیح نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اسے مانگ رہے پر ایشو مسیح نے ایک ہی بات پوچھی تھی تو کیوں چنگا ہونا چاہتا ہے سمبڈی سے آپ کو بتا ہے سب کو سب کو ہیلنگ نہیں ملتی سب کو ہیلنگ نہیں ملتی سب کو کئی لوگوں کو ڈیٹ مل جاتی ہے ٹائم مل جاتا ہے بھولو حالیلویہ ٹائم پتا کیا ملتا ہے come back you'll be healed دو سال بعد تیرا نمبر آئے گا دو دن کے بعد آئے گا ایک ہفتے کے بعد آئے گا ہم پتا کیا کرتے ہیں ہم اتنے اتاو لے ہیں چھوڑو ایک ہفتہ کس نے دیکھا چھوڑو ایک سال کے دیکھا let me go somewhere else وہ دوسری جگہ چاہتا ہے پتا کیا ہوتا ہے پرمیشن کا دودھ وہی وہی دودھ وہی پر کھڑا ہوتا ہے ہا نا آپ کسی کو کنفیوز کر رہے ہو وہی سورک دودھوں تکھڑا ہوں دا ہاں جی آگیا بولو ہالیلویہ سورک دودھ کہنے دا ہاں جی تینوں ایک سال کیا سی لے ایک سال ہور پڑ دو سال وہ پھر چھوڑتا ہے کہتے چلو چھوڑو پھر سورک دودھ وہی ہوتا ہے بولو ہالیلویہ جی جی یہ بس سمجھو پرمیشن کی آگ آپ کی زندگی میں ہوگی نا جس جگہ پر بھی جاؤگے تو یہ یاد رکھنا آپ کو پرمیشن استعمال ہی نہیں کیول کرے گا بلکہ یہ بھی پرمیشن دعویہ کرتا ہے کہ تُو جس پر بھی ہاتھ رکھنے جا رہا ہے وہ ابھی شیک کیا جائے گا وہ سامرت میں بڑھا جائے گا اور جب جب تُو اسے بات کرے گا تم پرمیشن کی مہیمہ میں پھاؤگے بولو ہالیلویہ جوڑ سے بولو میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو اس کی بارے میں میں اس وقت پراتنہ جب میں پراتنہ نہیں بھی کرتا تھا میں جب گناہ بھی کرتا تھا تب بھی میں کبھی یہ بھی جب سیکھ رہا تھا میں لوگوں پہ ہاتھ رکھتا ہے لوگ گرنا شروع ہو جاتے تھے اور پرمیشن پرمیشن یہ کیوں بولو ہالیلویہ کنفیوز مت ہونا اس چیز کے لیے وہ ہی میں بتا رہا تھا آپ کو سیمسن وہی وہی سیمسون تین بجے پراتنہ پانچ بجے لڑکی کی گود میں اور سات بجے فلسطینوں کو مار نہیں پرمیشن گفت واپس نہیں لیتا بولو ہالیلویہ جوڑ سے بولو یہ سمجھ آؤ بچے گفت ہیں جوب گفت ہے بزنس گفت ہے اچھا بینک بیلنس is a gift آپ کی لائمین سب کو is a gift اگر یہ گفت کے ساتھ رہنا چاہتے ہونا تو let me tell you this شیطان آئے گا وہ لوٹ کے لے جائے گا اگر آپ وردان کے ساتھ رہو گئے وردان کا کوئی سامنا نہیں کرتا جوڑ سے بولو بولو ہالیلویہ ابھی عیشو مسی کے پاس کہنے لگے اس وقت کو کیا کرتے تو جنگہ کرتے آپ کی پراتنہ ایسی نہ ہو جیسے انہوں نے کی تھی یاد اکھنا جب آپ کی عادت ہی ہے بن گی نا پربو جی پلیز 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 پربو جی ایک بار ایک بار let me tell you this نہ روا کرو اتنا جو لائک ہے اسے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بولو جوڑ سے بولو جب ایک بچہ اپنے باپ کی ہر بات کو مانتا ہے باپ کئی وری سرپرائز گفٹ بھی دے رہتا ہے ہاں نا اس کو بتا کیا کرتا ہے جا تم نہیں تیکو نہیں بچھے اس سے بھی جا ایک اور لے تو ہوتا کی نہیں ہوتا کیونکہ وہ لائک ہے اب ان کو یہ پتا ہے عیشو مسی نے پہلا سوال پوچھا تھا کیا کیوں تم چنگے ہونا چاہتے ہو کس پر بھروسہ رکھتے ہو تمہاری لائف کا ریزن کیا ہے اب دیکھو کیا ہوا وہ کہاں پہ لے گیا گاؤں سے کیا لے گیا باہر لے گیا بولو ہالیلویا جوڑ سے بولو پرمیشہ اسے گاؤں سے باہر لے گیا پرمیشہ کے وچھا میں لکھا اسے اس جگہ پر پرمیشہ کہتا ہے میں ہیل نہیں کروں گا جس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہی آئے ہیں میں ان کے مطابق جواب نہیں دینا چاہتا جس مطابق سے یہ پراتھنا جس مطابق یہ خداوند کے سامنے آتے ہیں آپ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے پرمیشہ اپنے طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے ہالیلویا آپ کچھ بھی سمجھ جاؤ سمجھ لو اس چیز کے بارے میں if you have a problem you bring the problem in front of the Lord but God never do the miracle immediately but definitely it will happen اگر miracle نہیں ہی ہو رہا God time دے رہا ہے اس time کو برقرار کرو اور وائدہ کرو پربو جی میں پیچھے مرکنے دیکھوں گا اور میں اس پہ ایمان لے کر آتا ہوں میں بشواس کرتا ہوں میرے پرمیشہ نے مجھے بھولا ہے وہ ہوگا جرور بولو بولو ہالیلویا آج سے ساڑھے تین سال چار سال پہلے میں نے کہا تاپرہ مجھے ایک برانچ ہوگی ہوگی چرچ کی ہوگی چرچ کی خدا نے دی ہے بولو بولو ہالیلویا ہوا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ہوا ہے اب خدا میں نے کہا تھا تجھے تیری زندگی پرتفل تیری زندگی کے فروٹ بہت اچھے ہوں گے تو ایسا مسیح کے نام میں وہ اچھے ہونے والے بھی ہیں وہ اوچھے بھی ہونے والے ہیں ہالیلویا آپ کا میریکل آپ کا میریکل پتہ کہ چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے بیکاوز آپ کو وہ ہی چاہیے جو آپ چاہتے ہو پرمیشن کی وچن میں لکھا خدا اقلاب میں لکھا کہ جیسے ہی پرمیشن نے پتر سے پوچھا پتر اس کو بولا ایک بات مجھے یہ تو جرور بتا کہ تیری لائف کی سب سے بڑی سب سے بڑی طاقت کون ہے تب سب سے بڑا پیار کیا ہے آپ محبت کی ہے پرم کیا ہے اس نے کہا پرمیشن تُو پرمیشن تُو ہے میرا پیار تُو ہے میری محبت بولو ہالیلویا اسے کہا کچھ بھی ہو جہا تُو ہی سب کچھ ہے میرے لئے جب پرمیشن نے اسے بار بار پوچھا کیا تُو مجھے پیار کرتا ہے اسے کہا جی کیا تُو مجھے پیار کرتا ہے جی کیا تُو مجھے پیار کرتا ہے جی پرمیشن جی تُو جہے پتا ہے میں تُو سے بہت پیار کرتا ہوں پرمیشن تُو جہے پتا ہے میں تُو جہے کبھی چھوڑ نہیں سکتا تُو جہے پتا ہے میں تُو جہے کبھی تھیاگ نہیں سکتا تُو جہے پتا ہے میں تیری ورود کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا تُو جہے پتا کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی کبھی بھی ایسا ڈسیزن نہیں لے سکتا یاد اکھنا آپ کی لائب میں ہر ایک ڈسیزن جو فلیش لیتی ہے اس پر آپ کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا بولو حالیلویہ دو ناٹ ڈو اکارڈنگ ٹو جو آپ کو فیل ہو رہا ہے جو آپ کو فیل ہو رہا اس کی طرح کام مت کرو جیسا پرمیشور نے اپنی آگ کے دور آپ کو تیار کیا ہے ویسا کام کرنا شروع کرو بولو حالیلویہ جب آپ کی اپنے پرمیشور پر بھروسہ رکھتا ہے تب ہی خدا کلامی لکھا وہ ویلیج سے بھار لے کر گیا جیسے وہ گاہوں سے بھار لے کر گیا اسے پتا کہتا ہے ان لوگوں کے سامنے وہ میرے کل نہیں ہونا چاہیے وہاں پر کام ہوا ہے دیان سننا ڈیشو مسید نے جب میرے کل کرنا چاہا وہ ایک دم نہیں ہوا کیا ہوا سنو دیان سوال when he had when he had spit on the man's eye put his hands on him Jesus do you see anything he looked up and said I see people they look like trees walking around میں دیکھ سکتا ہوں لوگوں کو میں ایسے بھی دیکھ سکتا ہوں کی جیسے وہ trees کی طرح ہیں اور وہ ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر پرمیشور پر بھار شیئے one more جیسے پت زیادرر شیئے put his hand on the man's eye پرمیشور نے دوارا کیا اس کے لئے پراتھنا کی کیا کی 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 دوارا کی بولو Hallelujah جوڑ سے جوڑ سے بولو پہلی باری میں نہیں ہوا اگین فرمیشن نے پراتھنا کی کیسے کی دوبارہ کی بولو ہالیلویہ آپ کو پتا ہے کئی لوگوں ایسے ہیں کہ جب ان کی لائف میں پہلا میریکل نہیں بھی ہوتا وہ جب کہتا ہے مجھے اب دوسرا میریکل مجھے پتا دودھا بھی نہیں ہونا پہلا نہیں ہوگا دوسرا بھی نہیں ہوگا بولو ہالیلویہ اگر آپ کو یہ پتا ہے اگر پہلا میریکل نہیں ہوا تو مجھے یہ پتا ہے دوسرا میریکل کو لیے بگر میں جاؤں گا بھی نہیں سمبڈی سے اگر یہ والا آپ کے اندر بشوانس ہے نا تو یاد اکھنا آپ کو کوئی شیطان توڑنی سکتا کوئی بھی طفان آپ کے لئے بڑھا نہیں ہے جوڑ دی بولو کوئی بھی کوئی بیماری آپ کے لئے بڑھی نہیں ہو سکتی کوئی تنگی بدرو آپ کے لئے بڑھی نہیں ہو سکتی جب آپ یہ تیہ کر لیتے ہیں کچھ بھی وجہ ہے جب تک میرا اور میرے کل میرے ہاتھ میں نہیں ہوگا وہ سامرت میرے ہاتھ میں نہیں ہوگی میں اس تھان کو چھوڑوں گا نہیں ہالیلویہ the moment اگر ہم یہ والا decide کرنا شروع ہو جاتے ہیں the things are not working properly میری زندگی کی سبھی چیزیں best نہیں ہو پا رہی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو اسی وقت آپ decide کر لیتے ہیں خداون I think I have to leave جوڑ سے بولو بولو ہالیلویہ میں کل بھی یہ preach کر رہا تھا میں بتا رہا تھا صبح بھی میں بتا رہا تھا آپ کو heavenly help چاہیے نا تو heavenly طریقے بھی آنے چاہیے آپ کو heavenly طریقہ بتا کیا ہے پرمیشہ کب بات کرتا ہے جب آپ بہت نیند میں ہوں گے God کہے گا اٹھ تو تسے بات کرنا چاہتا بولو ہالیلویہ and that's the plan of God that's the way of God and you cannot change I can change the way of God somebody say and you really want to کہ اگر آپ کو اپنی blessing چاہیے پرمیشہ کئی ایسے حصوں کو پکڑے گا جس پر آپ نے بالکل ڈیسائیڈ کیا کہ اس پر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا پرمیشہ اسی حصے کو پکڑ لے گا آپ کے لئے بولو ہالیلویہ ایک بھائی یہاں دکھنا کوئی بھی بات obstacle والی نہ ہو آپ کے لئے کوئی بھی بات آپ کے لئے assemble والی بات نہ ہو آپ کا پرمیشہ ویسے کام نہیں کرتا جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کا پرمیشہ ویسے کام کرتا ہے جیسے پرمیشہ کا آتما نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے جوٹ سے بولو بولو ہالیلویہ تبیل وچہ میں لکھا کہ جب اسے اس وقتی پر ہاتھ رکھا اس کی آنکھوں کو اس کی مٹی پر دھوک اس کے آنکھوں پر لیپ لگانے کے بعد پرمیشہ نے کیا کیا اسے پوچھا کیا تو دیکھ سکتا ہے جتنا آپ کے اندر وشواس پیدا ہے اتنا ہی result آپ دیکھ رہے ہو آج بولو جتنا آپ کے اندر آگ ہے بھوک ہے اتنا ہی آپ کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے آج اس سے جادہ نہیں ملے گا بولو ہالیلویہ ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کی آپ کی کوالیفکیشن جانسی ہے نا آپ کی کوالیفکیشن آپ کی ایک انجینئر کی ہے تو آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے ہو ہی نہیں سکتا اگر کوالیفکیشن آپ کی انجینئرنگ کی آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے اگر آپ کی کوالیفکیشن ڈاکٹر کی ہے نا تو آپ ڈاکٹر ہی بنوگے جوٹ سے بلو بلو ہالیلویہ آپ تھوڑے میں سیٹسفائیڈ رہنا چاہتے ہو کسی چیزوں کو کہ پربو جی مجھے اتنے میں بلیس کر دے یاد اکھنا the moment you ask a miracle it means وہ miracle لوگوں کے سامنے جانے والا ہے وہ آپ یہ تیہ کرو کہ یہ miracle چھوٹا نہ ہو بڑا ہو بولو ہالیلویہ کہ آپ کے پرمیشن کو جانے کہ آپ کا پرمیشن کتنا بڑا ہے سمبڑی سے کیا لکھا وجہ میں لکھا جب اسے دیکھا اس کے وہ دھندلا نظر آرہا تھا کلیر نظر نہیں آرہا تھا اب اس کو پورا پیسج نہیں ہے اگر اس کو پوری آپ ہسٹریز کی پڑھو اس نے پرمیشن کے سامنے دھونے لگ پڑا وہ دہائی دینے لگ پڑا پربو جی نہیں ہوا بھی میرے کل پروپر نہیں ہوا میرے لیے پربو جی کچھ کار ایسا خاص کر سمبڑی سے وہ پرمیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہتا نہیں پربو جی اب تو ایدھر کھڑا ہے تو جانا مطب بولو ہالیلویہ جوٹ سے بولو میں نے پہلے بھی بتا رہا تھا کل میں بتا رہا بات کر رہا تھا پرانے ایدنامے میں پرمیشن نے ابراہم کو اپنا کیا کہا تھا you are a friend نئے ایدنامے چھے پرمیشن نے کیا کہ تُو میرے تینہ پتر دے کلان دے لائک ہوں تسی جوٹ دی نہیں بول دے بولو ہالیلویہ آپ کیا ہو بیٹا اور اگر آپ بیٹا اور بیٹی ہونا تو بیٹی اور بیٹے کی گھر میں باپ ہمیشہ ہوتا ہے فرنڈز میں وزیٹیشن ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کے لئے ساتھ میں نہیں ہوتے کیا کہا خداون اے ابراہم کو تُو میرا کی ہے مطر تُو میرا کیا ہے دوست ہے پر پرمیشن نے کہا تُو میرا بیٹا اور بیٹی ہے ہالیلویہ کیا آپ کا پرمیشن آپ سے دور ہے جھوٹ سے بولو ہالیلویہ جب آپ نے پراتھنا میں اپنے آپ کو تیار کر لیا یہ سمجھ جاؤ پرمیشن بھی ریڈی ہو گیا ہے ہالیلویہ جیسے آپ نے آپ کو تیار کر لیا پرمیشن کچھ ہو آج پرمیشن کہتا جو کچھ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا جب آپ تیار کرتے ہیں پرمیشن کچھ اچھا با کھارے کر کچھ میریکلس کر میرے لئے تب یاد اکنا بچر کہتا ہے ایک نہیں میں بہت سارے میریکل کروں گا بولو ہالیلویہ جب بات آپ پرمیشن کے نام کو اوچھا کرنے کے لئے تو آپ کی سمبڑی سے وہ میریکل آپ تک اگر رہنا چاہتا ہے آپ چاہتا ہے کہ اسے میرے لئے ہو اس میریکل سے بڑے بڑے کام ہو سمبڑی سے بچر میں لکھا اسے پھر دوبارہ اس کے لئے پراتھنا کی دوبارہ پرمیشن اس پہ ہاتھ رکھا اور بائی بیل میں لکھا اسے اس کی آنکھوں کو کھولا اسے کہا اب کیا تو صحیح دیکھ سوا پا رہا ہے اسے کہا ہاں پربو جی میں صحیح دیکھ پا رہا ہوں جوڑ سے بولو بولو حالیلویہ خطابر نے جب جب موسیٰ کو بولا تھا تمبو بنا تو پرمیشن نے اسے کہا تھا ایک بھار کا آنگر بنانا ایک پوترستان بنانا ایک مہا پوترستان بنانا ہے وہ پوترستان بنانا ہے بولو حالیلویہ اور اس تمبو کے اوپر پرمیشن کی آگ منڈلاتی ہوتی تھی اس آگ کا مطلب کیا ہوتا تھا اور وہی آگ آج وہی والا حصہ پرمیشن نے وہی والا حصہ آج ہمیں دیا ہے تب ہی پرمیشن کے لئے کہا ہے خطابر نے کہا ہے جب باپ بیٹا پوتر آتما کے دوارہ تیری زندگی کو پرمیشن کھڑا کرتا تھا آتما منڈلاتا ہے انسان کے اوپر جوڑ سے بولو جوڑ سے بولو جب انسان کے اوپر پوتر آتما منڈلارہا ہے آگ منڈلارہی ہے تو یاد اگنا آپ کے لئے کوئی بھی اندکار والی ہوئی نہیں سکتی آپ کو سب کچھ دکھنے والا ہے کلیرلی دکھنے والا ہے آگ روشنی پیدا کر دیتی ہے سمبڈی سی تب ہی پچھا میں لکھا ہے he is the light of the world اور جو light ہے وہ کبھی اندکار میں نہیں ہو سکتا کمزوری میں نہیں ہو سکتا سمبڈی سی ہالیلویہ تہہ کر لو اپنی لائف میں یہ کہہ دو آج اپنی زندگی میں کہ خداون میرا storm جانس ہے نا وہ تفاہن اس کر کے نہیں ہے کیونکہ وہ بیماری بڑی ہے وہ بدرو بڑی ہے وہ جادو ٹونہ بڑا ہے پر یہ اس کر کے رہے کہ آپ نے جو مانگا ہے آپ نے اتنا ہی مانگا کہ آپ ہیل ہو جاؤ پرمیشہ کہتا جب تیری ہیلنگ ہو بڑے بڑے کام ہوں بلو ہالیلویہ جو آپ سے نراز ہے وہ miracle سے آپ کے نزدیک ہو سمبڈی سی let me tell you this this is the biggest miracle خداون کر سکتا ہے آج بھی سمبڈی سے آپ کی طاقت سے نہیں پرمیشہ کی آتما کے دوارا سمبڈی سے ہالیلویہ کیا لکھا بچہ میں لکھا جب اسے دوبارہ اس پہ پراتھنا کی اسے کیا کیا تُو دیکھ پا رہا ہے اسے کیا جیس پرابو جی میں کیا دیکھ سکتا ہوں ہالیلویہ کیا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں clearly بولو پرمیشہ کا بھی ایک موٹو ہے وہ کہتا ہے میں دھورا نہیں چھوڑوں گا جب تک تیری کمپلیٹ ہیلنگ نہیں ہے جوڑ سے بولو گارڈ از ہالسا ہیز اپلان کہتا ہے میں تجھے ادھورا نہیں چھوڑتا میں تجھے بھرپوری والا آتما کے ساتھ بلیس کروں گا تیرا میریکل بڑا ہوگا بولو ہالیلویہ پرمیشہ نے پھر پوچھا کیا تُو دیکھ پا رہا ہے اب یاد رکھنو جب آپ پراتھنا کرتے ہونا کبھی مت سے سوچنا پرابو جی ہر اتر چھوٹا ہونے والا ہے پرمیشہ کہا تب تک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تیری بھرپوری والا بلیسنگ تیرے ساتھ نہ جھڑ جائے ہر بات کو پرمیشہ ہنڈر پرسنٹ کرتا ہے آپ کے لئے ہر بات کو پرمیشہ فروٹ فول کرتا ہے بلیس کرتا ہے آپ کو جوڑ سے بولو جوڑ دی بولو ہالیلویہ میں ایک بھائی کیلئے پراتھنا کر رہا تھا سنو دہاں سے بعد مجھے بھائی کہہ رہے تھے پاسٹر جی جب میں پراتھنا کرتا ہوں تو تب تک تو خوشی مل رہی ہے مجھے جیسے پراتھنا کے بعد وہ خوشی پھر زیادہ کم ہونے شروع ہوئے تھے یہ پراتھنا کے بعد جب تک میں پریئر میں ہوں جوڑ سے بولو ہالیلویہ کہتے ہیں جب تو میں دعا کرتا ہے سب کچھ کیا ہوتا ہے ٹھیک رہتا ہے جب دعا نہیں کر رہے تو کیا ہو جاتا ہے بولو جب وہ کھانا کھاتے ہو کتی دے تک رہتی ہی باڈی میں چار پانچ گھنٹے نگل جاتے ہیں ہاں نگل ہی جاتے ہیں بولو کئی لوگ تو بریکفاست بھی نہیں کرتے بولو ہالیلویہ بولو جوڑ سے تو وہ باڈی میں ہوتا ہے وہ چار پانچ گھنٹے نگلتا ہے رائیٹ تو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہو نہیں بول دے نہیں جلدی بولیا کرو کھانا کھا کیا ہے ہاں جی جوڑ دی بولو ہالیلویہ نہ ہونے وہ ٹیٹ دے زور نہ بولو آتما دے زور نہ بولو بولو ہالیلویہ ہاں بولو پریز گار ایمین بہدروں ہاں ہوتا اور دی پہنیا جی جب وہ آتما نہ بولیا جی ہالیلویہ اب کیا ہوا جب بھائی مجھے یہ بات بول رہے تھے پانچ گھنٹے جی میں پراتنا کرنے کی تب تک ٹھیک رہتا ہے اس کی بات پھر ہو جاتا ہے میں کہ پرمیشہ کا بھی پلان ہے پرمیشہ چاہتا ہے پراتنا نرنتر کرتا جا لگاتار کرتا جا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں کیا کرتا جا ہاں بولو اور آپ کو لگتا ہے پراتنا کرنے کے لئے آپ کو سپیشل جگہ کی ضرورت ہے اب آپ کو پراتنا کرنے کے لئے ایک سپیشل مومنٹ سپیشل ٹائم کی ضرورت ہے نو پریئر موڈ میں ہوتے ہیں پریئر موڈ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے پربو جی تیری مرضی پوری ہو ہالیلویہ یہ تو کہہ سکتے ہو نا اپنے مند میں پوٹر پوٹر سہناؤں کے پرمیشہ تیری مہیمہ ہو کہہ سکتے ہو نہیں کہہ پربو جی تیرے نام کو جلال ملتا جائے خدا ون تیری مرضی پوری ہوتی جائے میری آنکھوں پہ چوک سی رکھ میری زبان پہ چوک سی رکھ یہ شمسی تیرا وچر پورا ہوتا جائے تو اپنے جلال سے مجھے بھرتا جائے جب آپ ان باتوں کو بولتے رہتے ہیں تو پراتھنا ہے کی نہیں ہے بولو ہالیلویہ جوردی اگر پراتھنا ہے تو میریکل بھی ہے اگر میریکل ہے تو یا دیکھنا تو لائٹ بھی ہے اگر لائٹ ہے تو اندھکار نہیں ہے سمبڑی سے پرمیشہ کہا تب تک میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تب تک چھوڑوں گا نہیں جب تک تیرا میریکل ہنڈر پرسنٹ نہ ہو جائے میں تجھے تب تک تیرے ساتھ رہوں گا پر تجھے مانگنا ہے دوبارہ مجھ سے بولو ہالیلویہ مانگا کی نہیں نہ مانگا اس نے وہ نے کیا کہا پرمیشہ کہا تجھے ابھی تھوڑا کلیر نہیں دیکھنا پرمیشہ کہا تجھے مانگا it's okay I will give to you جب تک آپ کی آپ کی satisfaction level آپ کو ترپت تب تک نہیں ہوتے آپ ادھورے پن میں شیطان کا سامنا نہیں کر پاؤگے اب ہاف بلیس ہو کر آپ بڑی بڑی گواہیاں نہیں دے پاؤگے بولو ہالیلویہ ہاف پویتر تائی میں چل کے پرمیشہ کو خوش نہیں کر پاؤگے بولو جور دی منڈے ٹو فرائیڈے I am okay منہوں کام کرنا پہندا ہے سیٹرڈے سنڈے میں چھوڑا ٹھیک ہو جانا ہے کی کرنا میں گلت لوگ کا جا رہنا ہے گاڑاں بھی کٹنی پہن دی ہیں منہوں کیا کروں میں گلت لوگوں میں رہتا ہوں کام کرنے میں لوگوں میں رہتا ہوں مجھ سے گناہ بھی ہو جاتا ہے It's چوٹ It's a lie بولو محول آپ سے گناہ کرواتا ہے کہ آپ خود کرتے ہو ہاں جور دی بولو جور دی آپ کو لگتے ہیں کہ چار لوگ ہیں جو غلط ہیں تو وہ مجھے اقسا لیتے ہیں اقسا لیتے تو ہو جاتا ہے ایسے آگے سوچ رہے ہو تو کبھی یہ ہوتا ہے کبھی آپ کے آپ کے سامنے کچھ چھوڑی پڑی ہو آپ پکڑ کے اس کو کاٹنا شروع کر دو اپنے ہاتھ کو ہوتا ہے آپ کو بتا نہیں ساٹھے لگوں تو کھون نکلوں گا میں کیوں کرا بولو ہوندہ کی نہیں ہوندہ پھر ایک اتا ہو جاتا ہے پادریزم میں نہیں انہیں کروائے ہیں یہ کروان لیتے ہیں مجھ سے میں تو بالکل سیدھا سادھا بندہ ہوں ہاں جی بولو جوٹ سے بولو you are the one who makes the decisions you are the one جو کہتے ہو سکتا ہے جو نہیں ہو سکتا کہ تے لوگ تے آ رہے آج آپ کا storm بڑا نہیں ہے آپ کا طوفان بڑا نہیں ہے آپ نے خود بڑا بنایا ہوا ہے آپ نے خود کہا ہے کہ نہیں یہ نہیں پربو جی ہوئی نہیں سکتا پربو جی میں تیری آگ کا حصہ ہوں مجھے کوئی چھو نہیں سکتا کوئی نہیں چھو پائے آپ کو آج بولو حالیلویہ بولو جوٹ دی سادھو سنت بن کے تُسی جنگلہ چل جاؤتے تُسی کیا موکش حاصل کر لیا تو بہت آسان گل ہے رہ کے دخواہو ساڈے ویچ پروار دے ویچ رہ کے داؤ جو بل پیدا کرنے ویچ پے کرنے پہندے ہیں پراتھنا بھی کرنے پہندے ہیں راتھنا بھی کرنے پہندے ہیں مہیمہ بھی کرنے پہندے ہیں پراتھنا بھی چلنا پہندے ہیں پھر پتہ لگ دا کہ پراتھنا بھی کرنے پہندے ہیں ہاں جوڑ دی جوڑ سے بولو سادھ بن کے تک ہر کوئی ربنو پہلندہ ہیں پتہ ہوئے نہیں جو ڈائپر چینج کرنے پہندے ہیں ہاں جی پھر دستو پتہ ہوئے نہیں راتھنا جب نیدری آن دی پھر پتہ کرو پربو جی دھنیا واد کر کے دکھا اس وقت پھر پتہ لگیا دھنیا واد کی بھیٹ کیسے چڑتی ہے سمبڈی سے پرمیشن نے کہا تب تک تجھے میں نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا miracle 100% نہ ہو آج and God is ready to give you a miraculous life کتے لوگ ready ہیں آج سمبڈی سے میں کہہ رہا ہوں hallelujah آپ چھوڑ سکتے ہیں پر آپ کا پرمیشن نہیں چھوڑتا آپ اپنے استھان سے ہلتے ہیں آپ کا پرمیشن استھان سے نہیں ہلتا وہ اسی جگہ پہ کھڑا دھنیا واد کرو بولو ایشو مسیح کے نام سے خداون کہ تیری مہمہ ہو آج hallelujah او رابہ شکھان دار اللہ با hallelujah سبھی تعریف کرو سبھی تعریف کرو دھنیا واد کرو کہو ایشو مسیح کے نام سے خداون تیرا فضل تیری طاقت بڑی ہے آج hallelujah بولو خداون سے hallelujah میں تیری حضوری میں ہوں اور خدا مجھے پتا ہے hallelujah ہر ایک بات بنتی اور جوئی دھنیا واد کے ساتھ میری جیور میں شروع ہو آج آج ہر بات پر خداون میں تیری نام کو مہمہ دوں آج hallelujah ہر ایک confusion کی گندی آتما کو ڈانٹو ایشو مسیح کے نام سے اور بولو خداون ایشو مسیح کے لوگ کے دورہ میں چند آؤں اور خداون کوئی مجھے depress نہیں کر سکتا کوئی مجھے دبا نہیں سکتا hallelujah اللہ اللہ اللہ